ڈلی انسی آر کی ہوا لگاتار زہریلی ہو رہی ہے دیوالی کے بات سے ہی پردوشن کے اسطر میں اضافہ ہو رہا ہے اور ایسے میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کیا موسم میں کچھ ایسی تبدیلی ہو رہی ہے جس سے کی ہوا کی گتی بڑھے اور پردوشن کا اسطر کم ہو اسی لئے اس وقت نیوز ٹوئنٹی فور کی ٹیم موسم بیبھاگ میں ہے اور ہمارے ساتھ ہیں سینئر سائنٹیسٹک کلدیو شباستیب جی آئیے ان سے جانتے ہیں سر چکی حالات اس وقت دلی انسی آر میں سپسٹ دکھ رہے ہیں کس طریقے کا موسم ہے ہوا لگاتار خراب ہو رہی ہے موسم بیبھاگ کیا انمان لگا رہا ہے کس طریقے کے پریورتن موسم میں دکھائی پڑ رہا ہے دیکھیں موسم میں فیلال ابھی دیکھیں گے جو نورتھ ویسٹ ٹیلی ہوایاں چل رہی ہیں اور جو کی نورتھ ویسٹ سے ہوتے ہوئے آپ کہتے ہیں ہریانہ اور پنجاب سے ہوتے ہوئے دلی انسی آر تک پہنچ رہی ہیں اور ان کی جو سپیڈ ہے وہ لگ بھگ آٹھ کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے چل رہی ہے اور اگر آگے آنے لگے دنوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی دیسہ میں پریورتن ہونے کے چانسے سے ہیں اور یہ دیسہ جو ہے جو بھی نورتھ ویسٹ سے ہے وہ یہ دچھڑی پوروی ہوایاں چلیں گی جو کی اب کہہ سکتے ہیں کہ اتر پردیس سے آئیں گی اور جو لگ بھگ تین سے چار دنوں تک چلیں گی حالانکہ ان کی سپیڈ کافی کم رہے گی اور یہ زیادہ سے زیادہ سکس کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے ہی چلیں گی تو کہہ سکتے ہیں کہ اگلے دو سے تین دنوں میں ہوا کی دیسہ میں پریورتن ہوگا ساتھ ساتھ سپیڈ میں کمی بنی رہے گی تو دن کے سمیے میں سپیڈ لگ بھگ سکس کے ایس پاس رہے گی پرانتو رات میں دیکھیں گے کہ ان کی سپیڈ آلماس جیرو ہو جائے گی کام وینڈ رہے گی تو سام کو چھے بجے سے لے کر کے سبیرے چھے بجے تک آپ دیکھیں گے وینڈ نہیں چلے گی تو یعنی کہ آپ نے جس طریقے سے کہا کہ ایک ہم کہے کشمیر جمہو کشمیر کی طرف سے ہوا بہر رہی ہے دوسری طرف ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ بنگال کی کھاڑیوں میں بھی دباؤ ہے کیا اس کا اثر نورت ویسٹ انڈیا میں ہوگا نہیں اس کا اثر بلکل بھی نورت ویسٹ انڈیا میں نہیں ہوگا حالانکہ ایک پسچیمی بھی چھوپ جو ہے انیس تاریخ کو دلی انسی آر یا کہہ سکتے ہیں کہ نورت ویسٹ پر ایفٹ کرے گا تو جہاں تک کی پہاڑی راجیوں کی بات ہے تو جمہو کشمیر اور ہمارچل پردیس کے جو اچائی والے علاقوں میں ہلکی بارث ہونے کے چانسز ہیں اور جو کہ صرف ایک ہی دن میں رہے گا انیس تاریخ ہو باقی جو میدانی علاقوں میں اگر بات کرتے ہیں تو صرف ہوا کی دیسا میں ہی تھوڑا سا پریویتان ہونے کی چانسز ہیں جس سے کہ انیس تاریخ میں جو ہوا کی دیسا ہے وہ ساؤت سے آئے گی دچھن سے آئے گی تو جس سے کہہ ستے ہیں کہ تاپمان ہے اس میں آگے سے آنے والے دو سے تین دن ہے اس میں تھوڑی سی بردی ہوگی جو ابھی تاپمان گیارہ ڈگری سینٹی گیٹ کے آس پر نیونتن تاپمان ہے وہ دو سے تین دنوں میں لگ وقت تیرہ ڈگری سینٹی گیٹ کے آس پر آ جائے گا تو معمولی سا جو مینموم ٹمپریچر ہے اس میں ہی بردی ہونے کی چانسز ہیں دلی انسی آر میں باقی رین فال ہونے کی چانسز نہیں ہیں تھوڑا سا کلاوڈی نے ضرور دلی انسی آر میں انہیں ساری کو دیکھا جا سکتا ہے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں سر کی فوری راحت ہو سکتی ہے اگر ہوا کا رکھ رہا اس طریقے کا یا پھر ہوا کی گتی میں اگر بڑھا اتری ہوئی تو ہو سکتا ہے ادروائز اس تھیتی جس کی تس رہے گی لیکن فلال جو ہمارا انمان ہے اس کے تاس پر ہوا کی گتی میں کوئی خاص بردی ہونے کے چانسز نہیں ہے صرف ہوا کی ڈائریکشن میں ہی تھوڑا سا چینج ہوگا اس سے جو چینج ہو سکتا ہے وہ آپ محسوس کریں گے یعنی صاف طور پر موسمی بھاگ نے اس پشٹ کر دیا ہے کہ ہوا کے رکھ میں پریورتن ہے لیکن گتی اتنی نہیں ہے جسے کی بڑی راہت مل سکے فوری راہت ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں دیکھی جائے لیکن اگر فوری راہت بھی ہوتی ہے تو اس میں کچھ علاقوں میں تو فائدہ ہوگا لیکن بڑے اسطر پر دیکھیں تو وہ راہت ملتی نہیں دکھائی پڑ رہی ہے کیامرہ پوسن ساحل کے ساتھ پرلوی چھا ڈلی نیوز 24